نمشکار میں ہوں پونتیاگی آم آدمی پارٹی میں جس طرح سے اٹھا پٹک چل رہی ہے نشطت جانیے کہ اب اگلے کچھ دنوں میں یہ آم آدمی پارٹی دو ٹکڑوں میں کم سے کم بڑھتی ہوئی نظر آئے گی عالم یہ ہو گیا ہے کہ سواتی مالیوال راج سبا کی سانسد ہے ارون کیجریوال کے ساتھ وہ دو ہزار ساتھ سے آندولن میں جڑی ہوئی ہے اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ان کو ارون کیجریوال جی کے گھر پر پیٹا جائے ان کی پٹائی ہو اور وہ پٹائی بھی کون کر رہا ہے ارون کیجریوال کا ایک نیجی سچیو ویبھو کمار یہ آروپ اور کسی نے نہیں سواتی مالیوال نے لگائے حالانکہ پولیس کی کول کرنے کے بعد سواتی مالیوال نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی ہے لیکن اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کے ہی سانسد سنجے سنگھ زامنے آئے اور میڈیا میں پریس کونسنس کر کے انہوں نے اس معاملے پر ایک مہور لگا دی سٹیمپ لگا دی کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس سے وہ دکھی ہیں اور ویبھو کمار پر ٹھیک رہا پھوڑتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ویبھو کمار نے یہ کیا ہے کہ جریوال جی اس پر سنگیان لیں گے اب اس سب پر سب کو لگ رہا ہوگا کہ بھئی سنجے سنگھ سامنے آئے ہیں سواتی مالیوال کے لیے وہ دکھی ہیں اور اب دیکھو ایکشن ہونے والا ہے اب تو کیجریوال سنگیان لیں گے اور ویبھو کمار جیل چلا جائے گا لیکن اس سب کی پول کھلی تب جب عام آدمی پارٹی کے پنجاب کے اسٹار پرچارکوں کی سوچی جاری ہوئی سوچی جاری ہوئی ہے اور اس سوچی میں آپ یہ دیکھیں کہ اروند کیجریوال کا نام ہے اس میں سنیتا کیجریوال اروند کیجریوال کی پتنی کا نام ہے جو کسی بھی پوشٹ پر عام آدمی پارٹی میں نہیں ہے منی ششوڈیا کا نام اس سوچی میں ہے جو کی ابھی جیل میں ہے راگف چڑھا کا اس میں نام ہے جو ابھی اس دیس سے باہر ہے اور یہ پتہ نہیں کہ کب تک آئیں گے اور سواتی مالیوال کا نام نہیں ہے جبکہ وہ راج سباکی سانسد کے ساتھ ساتھ ابھی تک تو آندولونوں میں یہ کیجریوال کی رائٹ ہینڈ کہی جاتی تھی تو پھر کیا ہو گیا اروند کیجریوال جی کی جو بھاشا ہے جس طرح سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی پر پرہار کر رہے تھے ابھی تو کچھ ہی دن بیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موڈی تو اس دیش میں اپنی پارٹی میں انہوں نے بڑے بڑے نیتاؤں کو نپٹا دیا انہوں نے اڑوانی سے لے کر کہاں تک نام سروع کیے دیکھئے مد پردیس میں چناؤ لڑا سیوراسنگ نے سیوراسنگ کو نپٹا دیا ان کی راج نیتی ختم کر دی دیکھو جی لال جی ٹنڈن کی راج نیتی اور وہ کہتے ہیں یوگی جی کی بھی اب راج نیتی اگلا نمبر یوگی کا ہے سب کو موڈی نے نپٹا دیا وہ یہ بول رہے تھے اور پیچھے جنتہ ہنس رہی تھی کیونکہ ارون کیجریوال کے نپٹانے کی سوچی کہیں لمبی ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں اپنا ایک پرمپرہ ہے کہ جب پرانا کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو دوسری جمعہ داری جی جاتی ہے کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں جمعہ داریوں سے ویکٹی مکت نہیں ہوتا ہے جہاں وہ سیوراز سنگھ چوہان کی بات کر رہے ہیں تو نشطہ جان لیجئے کہ سیوراز سنگھ چوہان کی جگہ ہے اگر موہن یادب کو نہیں دی جاتی تو نیا آگے کیسے بڑھے گا یہ کچھ پریوار وادیوں کی تو پارٹی ہے نہیں کہ بھئی ایک پریوار موڈی جی ہیں انہی کا بھائی انہی کا بھتیجہ انہی کا بھانجہ انہی کی بیٹی انہی کی پتنی کہیں نہ کہیں پوسٹوں پر ہے یہاں تو موڈی جی کا بے سک چاہے آپ مجاک اڑھائیں لیکن حالات یہ ہیں کہ موڈی جی نے اپنا پریوار بھی آگے نہیں بڑھایا کیونکہ پریوار واد کے ہی وہ بھردن ہیں کیول اس کارن سے لیکن آج ارون کیجری وال کا یہ جو کھلاسہ ہوا اس پر سواتی مالی وال کی پٹائی کو لے کر سواتی مالی وال کے جو پورو پتی ہیں جن کا طلاق ہو چکا ہے لگ بگ چار سال پہلے وہ سامنے آئے اور انہوں نے نوین جہند نے ایکس پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے انہوں نے اس ویڈیو میں بولا سنجے سنگھ کے بارے میں سیدھا سیدھا بولا کہ سنجے سنگھ تیرے کو سب پتا ہے ہریانی بھی بھاتا ہے اس لیے تو ترانک سے وہاں بولتے ہیں پیار نہیں لیکن ان کی ٹون بتا رہی تھی کہ وہ سنجے سنگھ کو لے کر گتسے میں اور یہ جو نوین جہند ہے انہوں نے کھلاسہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ سواتی مالی وال کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ پہلے سے اسکرپٹ لکھی ہوئی تھی اور اس اسکرپٹ میں جو بات میں نے آپ کو بولی تھی نیوز میں اسی کو کہیں نہ کہیں نوین جہند نے مور رگائی ہے اس نے بھی راجصبہ سیٹ کا نام لیا ہے انہیں کہا کہ راجصبہ کی سیٹ چھوڑنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے راجصبہ کی سیٹ اپنے مان سمان سے زیادہ نہیں ہے حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے میرا طلاق چار سال پہلے سواتی سے ہو چکا ہے اس کے باب جود بھی وہ بھارت کی ایک مہیلہ ہے اور ہم تو سب مہیلاؤں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ سواتی مالی وال کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ میری صلاح ہے کہ تو بول اور تیرے اوپر جو اتیہ چار ہوا ہے اس کا خلاصہ کر کون کون اس کے پیچھے ہیں کون سا تھڑی انتر ہے راجصبہ کی سیٹ جاتی ہے تو چھوڑ دے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ انہوں نے کھلاسہ کیا اور سنجے سنگھ پر پرہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو سنجے سنگھ ناٹک کر رہا ہے پریس کون فینس کر کے یہ ایک سانسد ہوتے ہوئے اسے صوبہ نہیں دیتا یہ ساری سکرپٹ لکھی گئی تھی سب پلان تھا کہ کس طرح سے بلا کر اس کو اپمانت کیا جائے گا راجصبہ کی سیٹ کے لیے اس تھیفے پر پریاس کیا جائے گا دباؤ دیا جائے گا یہ سب کہا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلس کے عدکاریوں تک اسے پہنچائیں کیونکہ جو سواتی مالیوال ہے ان کے پورو پتی نے یہ آشنگ کا جائر کی ہے اور ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے سواتی مالیوال ابھی تک گائب ہے کہیں سامنے نہیں آئی ہے اور نمین جہین کیونکہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو اچھے سے جانتے ہیں سنجے سنگھ کی اور عربین کیجریوال کی کارشہیلی کو جانتے ہیں حالکہ جو پورو عام آدمی پارٹی کے نیتا رہے ہیں ساجیہ علمی ہے اس نے بھی بولا ہے کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں یہ بہت خطرناک ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مہیلہ آتیا چار کے بارے میں انہوں نے سیدھا سیدھا بولا کہ یہ جو عام آدمی پارٹی کا جو کچھ بھی پوشٹ پہ نہیں ہے اور وہ کیجریوال کا نیجی سچیو کہلاتا ہے وہ بھی بب کمار بولے سب کے ساتھ بدتمیجی کرتا ہے اور اس کی حمت یہ ہے کہ وہ عربین کیجریوال باقی لوگ ان کو کیجریوال جی کہتے ہیں اور وہ کیجریوال کو عربین بول کے بولتا ہے یعنی نام سے بولتا ہے اتنا نکٹ سارے اس کے پاس ہیں اور وہ مار پیٹ کے لیے رکھا ہے ایسا ساجیہ علمی نے کہا تھا تو کل ملاکر کے جو جہند ہے ان کے پورپتی انہوں نے تو یہ عاشقہ جاہر کیا کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ لوگ اپنی پارٹی کو بچانے کے چکر میں کیونکہ ان کی پول کھولے گی سواتھی مالیوال کے پاس سارے لو پوئنٹ عربین کیجریوال کے بھی ہیں اور یہ جو ویبھو کمار ہے اس کی بھی پول پٹی ہے پارٹی کا پورا کچھا چٹھا سواتھی کے پاس ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سواتھی کے پورپتی کی طرف سے ہے پترکاروں نے میرے ایک مطر ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے انہوں نے کہا دیکھو بھئی میرا تو ہو گیا ہے چار سال پہلے طلاق چار سال پہلے کی جو باتیں ہیں دونوں مل کر کے بیٹھتے ہوں گے بتاتے ہوں گے شیئر کرتے ہوں گے جیسا میں نے کہا سواتھی مالیوال جو ان کا انڈیا آگیش کرپسن تھا وہ جو اندولن انہوں نے چھیڑا تھا اس میں سواتھی مالیوال جڑی رہی تھی اور کیجریوال کے ساتھ پورے بھارت میں گھومتی تھی تو اس کو لے کر کچھ تکراؤ بھی ہوئے ہیں لیکن وہ چیزیں شیئر ہوئی ہیں نمین جہن کا جو کہنا ہے آف دا ریکورڈ وہ یہ بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جھگڑے کے پیچھے ہمارا پتی پتنی کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ عام آدمی پارٹی کے لوگ اور کیجریوال ہیں وہ کیجریوال کو دوشی بتاتے ہیں اب اس معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کھلا سا اسی کو کرنا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ سواتی مالیوال کو اسٹار پرچار کو کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اب تو سنجے سنگھ نے کہہ دیا ہے اور وہ ایک مہیلہ جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مہیلہ آیوک کی ادھیکشہ رہی اور پورے بھارت میں گھومتی رہی مہیلہوں کی آواز بن کر تو سوچ یہ کہ عام آدمی پارٹی کا اگر کوئی نیتا اگر کسی مہیلہ کے ساتھ اتیچار کرے یا کیا ہوگا تو سواتی مالیوال پر کس طرح کے دباؤ آئے ہوں گے سومنات بھارتی اپنی پتنی کے اوپر کتہ چھوڑنا ان کو پریشان کرنا ٹورچر کرنا اس طرح کی ریپورٹ لکھی گئی تھے اور تب سوال اٹھے تھے کہ سواتی مالیوال جی آپ یو پی میں چلی جاتی ہو مہیلہوں کی آواج بننے کے لیے آپ منی پور چلی جاتی ہو آپ گجرات کی بات کرتی ہو جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے آپ کسی راج کو نہیں چھوڑتی لیکن دلی میں سومنات بھارتی اس کی پتنی آواج اٹھا رہی ہے اور ایک بھی آپ نے نہ تو ایکس پر پوسٹ لکھا نہ اس کی آواج بنی نہ کوئی پریس کونفنس کی بلکہ اسی کو جھوٹا بتا دیا یہ ہے عام آدمی پارٹی کا چریتر کہ اندر اندر کیا چل رہا ہے وہ باہر نہیں آنے دیتے اور جو باہر لانے کی کوشش کرتا ہے اس کو نپٹا دیا جاتا ہے کیجری وال کی بھاشا میں کیا سواتی مالی وال کا بھوش ختم ہو گیا ہے راج صباح کی سیٹ کی بات ہے جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اسطیفہ ان سے مانگا جا رہا تھا اسی کو لے کر لڑائی ہو رہی تھی کیونکہ ارون کیجری وال نے مند بنا لیا ہے کہ ان کو راج صباح ابھی شیخ منو سنگوی کو بھیجنا ہے جنہوں نے ان کو جیل سے باہر کرایا جیل سے باہر کرانے کی یہ فیس ہو سکتی ہے یا آگے کی رن نتی کہ ان کو آم آدمی پارٹی میں سامل کر کے آگے کا بھوش یعنی جو کیس چل رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے کوئی ڈیل ہوئی ہو یہ مجھے نہیں پتا کیول شوشل میڈیا پر ہے اس کو پختہ کون کرے گا اس کو پختہ سواتی مالی وال ہی بتائے گی کیا ڈیل ہوئی ہے اب سواتی مالی وال اگر گائب ہے یا گائب کرا دی گئی ہے یہ گمبیر معاملہ ہے سواتی مالی وال کی طرف سے کوئی کمپلینڈ اگر پولیس کو ملے گی ایسے میں کر دینی چاہیے کہ سواتی مالی وال کی جان کو خطرہ ہے اس کو ہو سکتا ہے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے ہی کہیں گائب کر دیا ہو ہو بھی سکتا ہے ہتیاں نہ کر دی ہو اس طرح کی آشنگ کا جتائی جاری ہے جب پور پتی کہہ رہے ہیں تو پولیس کو کوئی ایف آئی آر اس معاملے میں ریپورٹ کوئی پھریوار کا کوئی رستدار یادی کرے گا تو کرنا چاہیے تاکہ پولیس اس میں ایکشن لے سواتی مالی وال کیونکہ راج سوا کی ایک صدست ہے اور ایسے میں جمعیداری زیادہ بڑھ جاتی ہے معاملہ بہت گمبیر ہو جاتا ہے تو کھوجنا پڑے گا ہی جس سے کی یہ راج سے پردہ ہٹے کہ آخر کار ہوا کیا کہ اچانک سے سواتی مالی وال کا پوری طرح سے کیریئر ختم کرنے کا پلان کر دیا آم آدمی پارٹی نے اور ان کو مارا پیٹا گیا اپمانت کیا گیا تو کوئی دو تین چیزیں ہوا میں چلائی گئی کہ صاحب کھیج ریوال جی جیل میں تھے سواتی ودیش چلی گئی ارے بھائی وہ بتا رہی ہے کہ بہن کا علاج کرانے گئی تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پیسہ لے کے چلی گئی اس لیے ناراج کی ہوئی کہ وہ جو پارٹی کا پیسہ تھا اس کو لے کر ودیش بھاگ گئی وہاں جا کے ایڈیشٹ کری آئی اس لیے انس کی مار پیٹا ہوئی کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے نام پہ تین سم خرید لیے اب یہ سم خرید لیے تو اس پہ تو مار پیٹ ہوتی نہیں ہے کل ملا کر کئی چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے حقیقت کیا ہے وہ تو سواتی ہی بتا پائیں گی اور سواتی کو اس لیے سامنے آنا بہت ضروری ہے دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ سواتی مالیوال سچ میں گائب ہو گئی ہے کرا دی گئی ہے ان کی ہتیا ہو گئی ہے یا پھر ساری چیزیں مینج ہو گئی ہیں اور ہمیشہ کی طرح جیسے ناٹک نوٹنگ کی آپ آم آدمی پارٹی میں ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سواتی مالیوال اگلے کچھ گھنٹے میں پرکٹ ہوں ایک پریس کونفنس جیسے کہ آم آدمی پارٹی کرتی ہے ویسا کی جائے ایک طرف سنجے سنگھ بیٹھے ہوں گے ایک طرف کیجریوال بیٹھے ہوں گے ایک طرف آتیشی بیٹھیں ہوں گی اور سواتی مالیوال جی کہیں گی دیکھو جی ہمیں کیجریوال جی نے سمجھا دیا ہے کہ انہوں نے بہت ڈاٹ لگائی ہے اور انہوں نے میرے سے معافی مانگ لی ہے ویبھاب کمار نے اور اب ان کو جو ہے نیجی سچیو سے تو پہلے ہی ہٹا دیا اب ان کو بہت ڈاٹ پڑی ہے انہوں نے میرے پیر پکڑ لیے اور چھوڑ ہی نہیں رہے تھے اور کہہ رہے دیدی مجھے معاف کر دو میں نے ایسے ہی تم کو دھکا لگا دیا تھا مجھے مارا پیٹا کچھ نہیں تھا بس دھکا مکی ہوئی تھی گصے میں میں نے فون کول کر دی پولیس کو اس طرح کی بھی چیزیں آپ کو سننے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑے نوٹنکی باج ہیں باقی دیکھتے رہی ہے کل ملا کے سواتی کو ابھی تک اسٹار پچارکوں کی لشتے تو دور کر ہی دیا ہے اگر اس سب میں پٹا چیپ نہ ہو کے اور سواتی نے یہ تیہ کیا کہ میں کوئی بھی پول نہیں کھولوں گی تو شاید وہاں بنی رہے گی اور اگر پول کھولنے کا تیہ ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسی آشنکہ ان کے پور پتی نے جتائی ہے آپ کی کیا رہا ہے جرور بتائیے بندے ماترم